اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے ابھی انہوں نے سوال جیسے اٹھا ہے کہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی آپ آتے ہیں آقا دوجہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ملاقات کے لیے اور اپنی والدہ کی خاطر ملاقات نہیں کرتے واپس لے جاتے ہیں جبکہ حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا جب تک میں تمہاری جان مال اولاد ہر چیز سے افضل نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا لیکن وہ آشک بھی ہیں حضور کو ملے بھی نہیں انتظار بھی نہیں کہ واپس لے گئے ہیں ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے بہت سے ساتھیوں کی ذہن میں سوال اٹھتا ہے پھر وہ یہ سمجھتے ہیں ہاں بھی عویس کرنے کو اتنی بڑی ولایت کیوں ملی ولایت کبرا کیوں ملی کہ آدھی امت بخشوا گئے لوگوں کے ذہن میں آتا نہیں ہے نا جب تو کہتے ہیں اپنی والدہ کے خدمت کی وجہ سے ان کے تنا درجہ ملا تھا یہ سنا ہے کبھی آپ نے سنا ہے والدہ کے خدمت کی نیسے ایسے تنا درجہ ملا تھا ایسا تو ہر بندہ والدہ کے خدمت کر کے پہنچ جائے مدد مقابل حضور پاک تھے مدد مقابل حضور پاک ہیں حضور پاک کو شوڑ کے والدہ کے خدمت کرنے سے اتنی بھی ولایت مل جاتی ہے ریزن کیا اصل ریزن کیا سرکار پاک نے فرمایا کہ دیکھیں جو صحابہ کرام تھے نا جو حضور کے قریب تھے ان کو جسم کا فیض تھا جسم کا فیض اور ہے روح کا فیض اور ہے جسم کے فیض کے لئے قریب آنا ضروری ہے اور جن لوگوں کو جسم کا فیض ہے نا سرکار سے بھی تو ان کے لئے بھی چوکھٹ پہ حاضری ضروری ہے جب تک حاضری نہیں ہوگی نا ان کے لئے اب قانون بن گیا ہے جن کو جسم کا فیض ہے وہ چوکھٹ پہ حاضری دیں گے تو نظر ہوگی چوکھٹ پہ حاضری دیں گے تو ان کے آگے سلسل چلیں گے سلسل آگے چلے گا جس کو روح کا فیض ہے اس کے لئے قانون اور ہے روح کا فیض تلپا دیتا ہے اور روح کا فیض کیا ہے روح کیا ہے حضور پاک کی سرکار پاک نے فرمایا روح کیا ہے حضور پاک کی این اللہ کا چہرہ ہے کیا این اللہ کا چہرہ ہے جس کے لئے حدیثِ قدسی خلقت الانسانہ فی صورتی میں نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے اب جس کو جسم سے فیض ہے نا جسم کا فیض صرف دنیا کے لئے آگے ختم ہجاتا ہے جسم کا فیض دنیا کے لئے اس کے بعد نہیں ہونا روح کا فیض زندگی کی موتاج نہیں ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اب جسم سے روح تک کا فیض تو جا سکتا ہے جسم سے ترقی کرتے کرتے جسم کا فیض ملا ترقی کرتے کرتے روح تک فیض پہنچ گیا ہے لیکن جس کو ڈرک روح کا فیض ملا نا وہ جسم تک نہیں آسکتا سمجھ آئیے نہیں آئی جس کو ڈرک روح کا فیض ہوا ہے جس نے حضور کو دیکھا یہ ایسے کہ این اللہ کا چہہ رہا ہے این خدا ہے یہ حضرت سلطان برمت نے فرمایا نا اس میں رسالہ روح شریف میں جس نے اس روح میں حضور پاک کو دیکھ لیا ہے پھر وہ جسم کا فیض حاصل نہیں کر سکتا اس کے لئے صرف روح کا فیض ہی ہے اور جس نے روح کا فیض حاصل کیا تھا اس نے بتسی توڑ دی تھی کیا جنہیں جسم کا فیض حاصل کیا انہوں نے توڑی لی بات سمجھیں اب عویس کرنی رجل دنہ نے روح کا فیض حاصل کر لیا اب ان کو ملاقات کروانا مقصود ہی نہیں تھا حضور پاک سے کہ آپ کو روح کا فیض روح تک ہی رہو آپ افضل ترین چیز تک پہنچ چکے ہو اب اس سے ادھر جسم تک نہ آؤ جسم سے روح تک جایا جاتا ہے روح سے جسم تک نہیں آیا جاتا ہے سمجھ آئیے اب جس کو روح کا فیض ہے نا اس کے اندر طاقت اتنی تھی کہ اس نے آدھی امت کو بخشوا دیا لوگ کہتے ہیں جی واللہ خدمت کی تھی اس وجہ سے پھر آپ بھی کر لو بخشوا لو جن کو روح کا فیض ہوتا ہے ان کے پاس طاقت ہے اور جن کو روح کا فیض ہے وہ تڑپ جاتے ہیں جن کو روح کا فیض ہے دیوانے ہو جاتے ہیں اور وہ روح کا فیض جو عویس کرنی نے حضور پاک کو جس روپ میں دیکھا تھا اب اس دور میں آنے والے دور میں اسی روپ میں امام مہدی ہوں گے اور پوری دنیا ان کو دیکھ کے تڑپے گی پوری دنیا دیوانی ہو جائے گی جب وہ بچری لیباس ہٹا کے آئیں گے نا تو کئی عویس کرنی پھر رہے ہوں گے دیوانے اور مستانے ہو جائیں گے بات سمجھ آئی ہے جن کو اچھا سرکار پاک نے فرمایا جو ہمارے قریب ہیں ہمیں جو ہمارے غور کرنا جو ہمارے قریب ہیں ہمیں وہ عزیز نہیں جو ہم سے دور رہ کے مشن کا کام کرتے ہیں وہ عزیز ہیں سرکار نے فرمایا نا کیوں فرمایا جو قریب کھڑے ہیں ان کو جسم کا فیض ہے جو قریب ہیں ان کو جسم کا فیض اور جو دور ہیں وہ عویس کرنی والا فیض ہے جسم والا فیض افضل ہے یا روح والا تو وہ اس وجہ سے افضل ہیں سرکار نے یہ فرمایا کہ بعد میں آنے والے ذاکر پرانوں پر سبکت لے جائیں گے باز ہی لے جائیں گے کیوں بھئی اس نے سرکار کو دیکھا نہیں سرکار سے ملا نہیں سرکار کے بوسے نہیں لیے تو افضل کیسے ہو گئے سبکت کیسے لے گیا کیونکہ جو قریب کھڑا تھا اس نے ہاتھ پاؤں کے بوسے لیے اور جس نے ملاقات ہی نہیں کی لیکن ذکر تو لینا ہے وہ سیدھا براہ راس روح نے ذکر لیا جب روح نے ذکر دیا وہ تڑپا وہ اور اس جذبے کے ساتھ اس نے کام کیا وہ جسم والے فیض والوں سے سبکت لے گیا جس کو جسم کا فیض ہے اس کے لیے زہری عبادت ضروری ہے اس کو جسم کا فیض ہے پانچ وقت نماز پڑے اور وظیفے بھی ٹکا کے کرے نہیں کرے گا شیطانی چکروں میں پھسے گا کیوں اس کو جسم کا فیض اس کو قانون ہے یہی کر وظائف کیوں نہیں کر وظائف جس کو روح کا فیض ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے اس کے لیے نظری کافی ہے اس کے لیے نظری کافی ہے اب روح کا جو فیض ہے جب حضور پاک عطا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں غور طلب بات روح کا فیض دمیں بیٹھ جاؤ روح کا فیض حضور پاک جب دیتے ہیں اب کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملاکت والروح اس رات ملاکہ آتے ہیں اور ایک روح آتی ہے وہ روح کونسی ہے آقا دوجہان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہزار سال کی عبادتوں کی رات سے افضل وہ ایک رات ہوتی ہے روح کی وجہ سے اور آپ جسم سے ہزار سال وظیفے کرو چلے کرو مجہدے کرو اس روح کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ ایک رات میں اتنا نور دے جائے کہ ہزار سال کے وظیفوں سے بھی اتنا نور نہیں بن سکتا اب سمجھائیے جسم کے فیض اور روح کے فیض میں فرق کیا ہے آنے والے لوگ پرانوں پر سب کت کیوں لے جائیں گے کہ نئے لوگوں کو روح کا فیض پرانے ذاکرین کو جسم کا فیض اس وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کے جس خطے میں بیٹھے ہیں آپ دعوت دو اب ان کو روح کا فیض ہی ہونا جسم کا فیض نہیں ہونا اور روح کا فیض افضل ترین افضل ترین افضل ترین فیض ہے کیونکہ روح جو ہے نا وہ اللہ سے جدا نہیں ہے آزم آکے دیکھیں دنیا کے جس خطے میں بیٹھے ہیں دل کے پر تصور کریں لفظ اللہ لکھا اور ساتھ میں پڑھیں اللہ ہو دنیا کو اس خطے میں آپ کو فیض ہونا شروع ہو جائے گا آزم آکے دیکھو بند کو روح آنکے دیکھو پڑھو ساتھ میں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ حب 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 اللہ ح